السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ایک شعبان سے پندرہ شعبان تک قرآن خانی کو ضروری سمجھنا کیسا ہے تو دیکھئے قرآن خانی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی نیک کام ہیں ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دن اور رات بنائے ہیں آپ کو جب مرضی ہو نیکی کریں جب مرضی ہو صدقہ کریں جب مرضی ہو خیرات کریں جب مرضی ہو کسی قرآن خانی کروا بے کچھ بھی کریں کبھی بھی کریں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک مقرر کریں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی تاریخ شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک قرآن خانی کا کرانا ضروری ہے یہ سمجھتے ہیں لوگ اور جن کے گھر میں روپیے نہیں ہوتے یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ سودی قرض لاکر قرآن خانی کرواتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ سودی قرض لاکر وہ قرآن خانی کرواتا ہے کہ ایک شعبان سے لے کر پندرہمی شعبان تک اگر ہم قرآن خانی نہیں کروائیں گے تو ہمارے آباؤ اجداد جو انتقال ہو چکے ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے بھائیو آپ قرآن شریف پڑھ کے عصال و ثواب کریں یقیناً اس کا عجر ملے گا بشرتے کے اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں یہ احناف کا عقیدہ ہے کہ قرآن کا ثواب جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو کسی کو عصال و ثواب کر دیئے میت کو بخش دیئے تو اس کا ثواب ملتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چند حافظوں کو ٹھیکا پٹا دے دیں اور وہ ہی قرآن خانی کریں آپ کے آباؤ اجداد کیلئے جب آپ خود قرآن پڑھتے ہیں تو آپ خود پڑھ کے بخشیے آپ خود پڑھئے ٹھیکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھا گیا ہے کہ دس بیس لڑکے آتے ہیں پڑھنے کیلئے اور ایک پنہ پڑھتا ہے اور دو پنہ ہم لوگ جو بچپنہ میں جب جاتے تھے قرآن خانی میں تو ایک ورق پڑھتے تھے اور تین ورق الٹاتے تھے جلدی جلدی پارہ ختم کرتے تھے جس کا ختم نہیں ہوتا تھا اس کا پارہ جلدی پڑھ دیتے تھے ہم لوگ بھی جا کے پڑھ دیتے تھے کہ لوگ پڑھ دیتے ہیں جلدی ہو جائے گا اس طرح کا بھی معاملہ چلتا ہے شبہ برات میں اور ایک ایک آدمی شبہ برات میں دس دس آدمی کی یہاں قرآن خانی کرتا ہے اور جا کے کھانا کھاتا ہے ہے نا اور بعض لوگ کیا کرتا ہے تو جاتا ہے پڑھتا ہے کہتا ہے میرے یہاں کھانا ہی بھیج دیجئے گا اب سوچ لیجئے دس آدمی کے یہاں سے اس کے یہاں کھانا اگر آئے گا تو کیا اس کے گھر میں چلا جلے گا نہیں جلے گا پوری شبہ برات اس کے لیے عید پورا شعبان پندرہ تاریخ تک قرآن خانی کرنے والوں کے لیے عید گزرتی ہے ہم لوگ خود بچے تھے ہمارے دادا وغیرہ کوئی اتنی دعوت آتی تھی شبہ برات میں شعبان میں اتنی دعوت آتی تھی کہ ایک ایک ہمارے دادا کو کم زکم ایک دن میں دسیوں جگہ سے دعوت رہتی تھی ایک جگہ جا کے کھاتے تھے اور جگہ کا کھانا آتا تھا منا بھی وہ کرتے تھے کہ میرے یہاں کھانا نہیں بھیجنا پھر بھی لوگ آتے تھے لے کے کہ کیسے نہیں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے تو ہماری میت کو ثوابیں نہیں ملے گا تو دیکھئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی مہینے میں قرآن خانی کریں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی رمضان میں قرآن خانی کروایا ہے جبکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں اگر کوئی فرض پڑھتا ہے اگر ایک فرض پڑھتا ہے تو ستر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے ایک نیکی کرتا ہے تو ستر نیکیوں کے برابر اس کو عجر و ثواب ملتا ہے تو آپ رمضان میں اگر ایک قرآن شریف ختم کریں گے مکمل کریں گے تو آپ کو ستر قرآن قرآن کریم مکمل کرنے کا ثواب ملے گا لیکن کیا کبھی آپ نے رمضان میں قرآن پڑھا ہے کبھی رمضان میں قرآن پڑھ کے کسی کو آپ نے عصال و ثواب کیا ہے نہیں بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اور میت کو عصال و ثواب کرتے ہیں اور اس کا رواج بھی نہیں ہے لیکن شب ورات میں دیکھ لیجئے شابان میں ایک تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک لگتا ہے کہ بالکل اجھائیہ اٹھ گیا ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو کریے اگر ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کریے کوئی دقت نہیں ہے دس غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے شب ورات میں شابان میں ویسے بھی صدقہ کرنا سواب ہے تو آپ دس غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے بیس غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے لیکن یہ پڑھنے پڑھانے والا جو ہے کہ آپ میرے یہاں ہم پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں آپ آئیے آپ میرے یہاں پڑھ دیجئے گا آپ کھانوں کھا لیجئے گا تو قرآن کریم کی قیمت کوئی دے سکتا ہے تو اگر یہ نیت ہے کہ ہم کھانا اس کو کھلائیں گے اس کے بدلے میں وہ ہم کو پڑھ دے گا ایک آدمی ہم کو دعوت دیا ٹھیک ہے بھائی میرے یہاں کھانا بنتا ہے ہم ان کو منع کر دیا کہ نہیں بلانے نہیں آنا ہے میرے یہاں دعوت کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے جب گئے رات میں کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ پڑھنے کے لیے نہیں آئے آپ کو تو ہم دعوت دیئے تھے پڑھنے کی دعوت دیئے تھے آپ قرآن خانی میں نہیں آئے ہم نے کہا پڑھنے کی دعوت دیئے تھے ہم تو مدرسہ میں پڑھ کے اب فارغ ہو گئے پڑھ کے تو اب کیا پڑھیں گے تو نہیں نہیں مطلب ہم قرآن شریف پڑھنے کی آپ کو دعوت دیئے تھے میرے یہاں آکے قرآن پر آرتے ہم نے کہا یہ بات تو مجھے معلوم نہیں تھا اگر معلوم ہوتا تو خیر ہم آتے بھی نہیں تو اس طرح گرواز ہے تو بھائی یہ سب ضروری نہیں ہے لوگ جو کرتے ہیں کراتے ہیں ضروری سمجھ کر کے کراتے ہیں لیکن ان سے پوچھئے کہ کیا کہیں لکھا ہے کسی حدیث میں کسی قرآن میں کہیں اگر ہے لکھا ہوا تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ ہمیں بھی دکھ لائے ہم بھی کریں گے لیکن اگر ایسا ہمارا دین کیا ہے دین اسلام اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہی ہمارا دین ہے اگر ہمارے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک قرآن خانی کرنا ضروری ہے اور ہمارے نبی نے کہا ہے تو ہم بھی کریں گے لیکن یقیناً آپ نے ایسا نہیں فرمایا ہے تو اس لئے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو کریں لیکن ضروری سمجھ کے نہ کریں اور ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہیں کہ آپ ناجائز کرتے ہیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اور آپ جو کچھ بھی کریں سب سے پہلے ہم اس کو قرآن و سنت میں تلاش ہیں کہ کیا ہمارے نبی نے اس کام کو کیا ہے کیا ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے پہلے اس کو ضرور ہم لوگ تلاش ہیں چونکہ ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے ہم اس کو اگر کریں گے تو یقیناً اس کا سواب ملے گا جو ہمارے نبی نے کہا ہی نہیں اور ہم اپنے من سے اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں تو یقیناً اس کا سواب نہیں ملے گا یہ بالکل پکی بات ہے تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے آمین